اللہ وحافظی محمد امامی وعیلی خلفی والمفاو تیمت فاو کا راست والحسن و یمینی والحسین و یساری حاولہ ساری ساروں احلی و مالی و جرانی و جداری و برا حتی کا اجیاء شروع خوال اللہ مجلس دی قبولیت و اشتے بلند شروع پڑھو نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدی مالک 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 بانیان مجالس کی محنت قبول فرما جہودہ حزت نیک مرادہ پوریا فرما مالک مالک بمارا نو شفا دے بے اولادن و اولاد دے بے رزقن و رزق دے مکروزن و کرز لہا جڑے زیارات رسے سکتن زیارات نصیب باروے حادی درجہ تو کریمے تو رہیمے انجا نے ساڑھے ملک کے جب ایمان ہے انہوں نے ایمان دے جنہوں نے سدھاراں نے اسی دا انہوں نے سدھاراں بکار رول گئے اے دعا میں لکھیں ملک غمباس ملک غمباس زمامباس لنبی جنگی اقراض ملک عزقی الارخ قصیبتہ فرمان علی جیغمباس مولا اولاد نرینہ ملک سانو حق ساتھ پڑھنڈی توفیق قطاب سانو انہیں بناجی میں امام حسین پر ملازم آنڈے سونی ملاز بری میرے بھیرا انہیں پڑھنا چاہی دائیں جی میں اپڑھ دائیں سوال اللہ سین بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہ الرحیم سمجھتے ہیں ایسا انپار نہیں مندے علم دا شہر مندے ہیں دروازہ آلی مندے ہیں ایسا نبی نو نبھلان علم مندے ہیں چالیا سال علی کالی سادر کائنی کدائی ہیں چونکہ نبی نے فرمایا کون تو نبی ہیں و آدم اپنے مندے ہیں ایسا انہیں مندے ہیں جو نبی در سے تاہتا ساڑے کل مناظرہ کوئی نہیں جیت سکتے سو لیوری نیت ہرے ودے ہوندے ہیں جی میں اسان شیعہ ہوئے ہیں قرآن موجود ہے جی میں اللہ دا حکمہ مولا علی علی علیہ السلام علیہ السلام دی شان قرآن جو موجود ہے جی میں نبی اعلان کی تہتے دین مکملہ ہے قرآن جو موجود ہے نئی مندے تے اگلے نئی مندے ہوندی گال نئی مندے پہ ہونو ہنگلہ تے بندے نئی مندے پہ کیوں کر دے ہنگلہ بندے نئی مندے اگل سامنے ہیتھ بندے آدھے تھے ہائی کائمیں نئی نہیں ہندی آ رکے ہوگے یہ دے سانو اللہ وی خائن اسے باشتے یہ بیکھ رہن انہ وی ہوندہ ہے بنا انہ دا کوئی نہیں یہ اللہ سانو بکھاو لائے یہ کوئی ساڑھا کام چنگا ہوندہ تو انہ حکومت ہوئے ہے تو میرا بھائی قرآن کی حکم موجود ہے یا یا رسول ملغم ان رلائے میر رب فائل لم تفعال ماف اللہ جنیرہ دے شہر اس پردہ پہ بڑی ہیں بڑی ہیں ہشتی ہیں ملغم آج توبہ کر لے یا روس فائل جنیرہ وی سر ٹوپٹ کے پہر ہی کوئی سیا zero آج توبہ کار وکھنا ہی تو قرآن ہی جو کسیدہ نہ تو سا بڑھے ہیں نہ میں ہو نہیں کوئی نہیں اگر ہوئی چاہیے سا منہ نہیں بھی آئی ہے خدا دا حکم بل لگمہ دیڈا چھڑے ورکے آیا ہے خدا دا حکم بل لگمہ خدا دا حکم بل لگمہ خدا دا حکم بل لگمہ خلا banda نظر پہنچا تبلیم کر اب میں ٹھوٹ تو نازل ہو چکی ہے اب میں ٹھوٹ آگہ ہوسبابل لغمآ میں نشامتہ کئی کام کے کئی crossing اس لئے بغیر microorganیں کين مکمل نہیںہیں مگررے تو دلیل علی نماز کی تھیلہ وچ ہوئے جڈا سر ورد آیا ہے وہ دادا حکم بل اغمان جڈا سر ورد آیا ہے وہ دادا حکم بل اغمان جڈا سر ورد آیا ہے نبی تا کے بلایت کو نبی تا کے بلایت کو علی نے سر کھایا ہے آج بڑے سکونے چاہی منظور شاہ لکھے آزی شاہ پڑے اسے لے وہ پڑھ کے میں یہ دہوڑا ہاتھ ہے شیئر لکھا ہے کہ من دے چوپن وہ غصہ کروڑے ہیں تو غصہ پڑھتے ہیں یہ تھڈی میٹی یال ہے یہ سمجھا کریں پنامزان دے درد ہے چویا میں ان شیئر پڑھا ہوں یہ جنیز جنیز کھر دے ساتھ سمجھو نبی تاجے بلایت کو ہے نبی تاجے بلایت کو ہے علی کے چارے کہایاں دے جتے رکھ دے بھی پسائیاں دے میرے بانے پورا ہوئیں دے چی کا بکاٹا کریں سمجھا لئے سمجھا لئے بندیا منتہ نال میں انواقا تھوڑا حولو پالو جتنے تائیں دام میں دام میں کتھائیں کم رکھنا ہے سائیں دے مولا دا ترجمہ ہو گئے دارت جمیل کی سانتہ جے پتہ ہی بھراوہ سارے نے پتہ لگیا مولا دا مانا بیلی نہیں دوستی نہیں مولا دا مانا آقائے سردارے الحمدللہ ہو گیا باقہ سونوں جدہ حکمیں پہنچا اگر تائیں کم نہ کیتا تائیں میری رسالت کوئی کم نہیں کیتا تو نبی نے من کن تو مولا کی میں فرمایا ترجمہ سنو آقا پر فرمائے سنا منے گھر ترجمہ آنا بے پہارا مولے تدامانا سنا منے آقا محمد مصطفیٰ آقا محمد مصطفیٰ نے کالی کملی والے نے اللہ دی مرضی نال بولن والے نے بھی رات آبازو براند کر کے کیا فرما ہے سرمانے کونی دو مولے میں پہدا موری پہدا مولے میں سرمانے کونی دو مولے میں سرمانے کونی دو مولے میں یا ایلی یا پھر سنا بھئی آنکھا نے لان من کون تو مولا لکھنے کی تیر واہ واہ آنکھا نے کیا فرما ہے سنا مانے کونی دو مولا میں پہدا مرے تداملہ سنا مانے کونی دو مولا میں سنا مانے کونی دو مولا میں پہدا مرے تداملہ پہدا مرے تداملہ چھکی پہ بیچ نہیں بڑیا خدا مارا بڑایا ہے ہراہ 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 اچھاٹی کچھ ہے اچھاٹی کچھے جہنہوں کئیں کئیں لکھا کھاک ہے جو وہی ہے ایسا امنی منا اللہ بناوے امنی ایسا کہیں دے آنکھیاں کھایاں تے نے کہیں منی جڑی ایسا آپ پڑھنے کدھی زندہ بات کدھی مردہ بات جہنہوں اللہ بناوے وہاں دے اللہ دے گھار وے جڑا نبی پاک نوادہ میں شاڑے اگر میں شرائی استغفاللہ اللہ علیہ وسلم انتا دھوڑا چنین گلو دن میں آنپاڑا کھاکت امی ہوتا سارجمہ ہی نہیں یادا سودے ویندہ کیوں سادہ نبی برراک میراج تیرے جی حقی میں برراک برک دیجے میں برک بجلی نو آدھن او بجلی ہو رجی ہو اے نکی جی بجلی ایدیتان فلسٹک لینے ہاتھ لا تون جو انہیں آ رہے دا وردین دا گھار آوئی سے جی بریل نا آلے ایسا مکام آیا جی تھی اوی روک لو سکتا ایسا مکام آیا جی تھی ایک انچ بھی اگا ہوا دا میں جلدہ ہوں تینوں گھروں ساگ دا بھانگا نہیں دیں دا بینا رل دا میں بڑیاں بڑیاں کرنا چاہ دا لیکن میں ذاکر بڑ گیا ہوں میں پاک جا دیکھوں تو میں اپنے آپ نے بڑا اوکہ کنٹرول کریں نتازہ سید جنہوں نے پوکہ دینوں دا انشانے علاقے چاہ گئے آتے بھی کیا بھی ہو کیا جی گل کریں وہ تم حکر وانوگال کریں دیں میرا حوصل ہے جو میں سے رسول نے رشاہت کرنا چاہتا ہوں توجہ اگا نبی بننے اگا دوری نورے خیوے کے ایک آواز تھی اگا آواز آو اگا صدا لگا ادنوں من اتھائی اگا لگا آدن جو اگے پردہ آئی رہا ہے بندے آدن جو پردے دے پرو خدا آئی ارو نبی ہے اسے نہیں مندے جڑا پرو ہے تو ارو نہیں ہو خدا آئی نہیں اس پردے دے پرو اللہ دے نشان ہی آئی کو الگگا آئی ابؤَ اگل آئیا تو پرد جو اور جو ہاتھ نکلے اور ہی مندری ہے اور میں آہی کریں اگر لہتی مرہ بھرائی ہوں ہاتھی میرہ بھرائی یائنی یائنی بہر حال بہر حال ایک اللہ ساری خمیت حبار پتہ نہیں اتنی یسا کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ میں اتماع کر دم میں تو اہ نال انہائے ہیں اہ نال انہائے ہیں بل اپنی حقوقات اکرائی بہرحال اے ہاتھ رے کھڑا لاؤں تھے ایک نبی خم اے غدیب دے اللہ دے نبی نے اللہ دے حکمال کیا کتا بھائی شب امر آر پردے میں چھے محمد نے دوے کیا شب امر آر پردے میں چھے محمد نے دوے کیا محمد نے دوے کیا سوال کی حاجیاں کو انجے نبیوں ہاتھ میں کھایا ہے علی مانا علی مانا علی مانا علی مانا علی مانا یا علی آج سادہ پیر علیوں ہے جیڑا سمجھ نہیں ہیں کہیں دی سمجھ نہیں ہیں جا سوال اللہ تعالی مانا حسنین جنادہ چاہتے ہوئے فرمایا پچھا پاسا پاسا چاہونے اگلا آپ پہ پھٹے نا کال آسیجی ہو سارت خجان دو جھنڈی ربیٹوں جھنڈی ربیٹ پیٹے اُتھے اُو دفان پہ مولا حسن نوکمائی بھائی گلاونا نے جیسے لو دفان کر کے اگا نکل گئے مولا فرمایا ہے چہرہ تا بکھائی ونیوں فرمایا منہ نہیں تو انہوں فرمایا جتو تا ہی منہ ہی منہ نہیں اوہف نہیں کی تھی ہون تا چہرہ بکھائی چہرہ تا لہیا تا خود مولا علی یا ایک سال دو ترائی مہینے ہوئے ہیں ایک مولوی سرور نو فوت ہوئے منادرہ کرنا ہے لیکن اتشی ہویا ایک نیت مجود ہے پچونجا میں مولا ملارد شامن پر ایک پھر نالگلہ کی تھی پچونجا میں تے سولے اور انہوں کوئی ساتھ مارے آپ پہ حل دیں نا میرے پیر علی نے پچونجا میں پھر نالگلہ کی تھی فرمایا سون تیرے نالگل کی تھی تو جامعہ تول آدھار اکھرہ اکھو دے ہوا دے ہوا دے دار سے میرے پیودی بکالت اس کی بکالت کیلئے مجھے سے لے ہرشہ پڑ گیا ہے نا ہی پسی حال پھوڑ دا یہ مولوی سرور 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 تے جہاں میں مصر پیدل گیا غریب ہیں یہ پچھل میں پڑے مولوی آگے میں ہونے نکاح کرنا ہرشہ پڑ گیا ہے ہرشہ پڑے میں پھوڑی سنت میں عمل کر رہا ہے جی میں سارے نبی کی دونا کہ کیا مطلب ہے تو ہرشہ پڑے میں میرا نکاح خان کافر پڑے چونکہ نبیدہ نکاح کافر پڑے میرا نکاحی کافر پڑے وقت میں شادی کریں میں نے تا چیتا جواب ہی نہیں ہے ہرشہ پڑے کافرہ نکاح پڑے ابو طالب مسلمان آنا وہ لکھے ہویا جامیہ کو نہیں آگا وہ دست ہے کہ لگت 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 اس واسے مولو مولو یارب کبلا میں ہونکہ نجم حرم دو بیچ پائے گیا میں کیوں زیارت کرائی نہیں میں تیرٹا پڑا نا دیتا ہی نہیں اور پاسکل اللہ حلو اکلو میری میں بڑا انہیں کھانا جائے بندہ میں کی اتنا علم نہیں اتنا مقام دے دیتا خیرات دے تو آدھے دا تو کوئی خالی نہیں بلے آپ آج لائکہ بیسا انہیں کوئی ناک ساپر مم چھوڑا تھوڑا ایک بہت بڑا عالم دو کتابات ایک تسبیح خاک شفا امین اے لوچ میں تو انہیں کھوڑا ہی نہیں جان دائیں انہیں کھوڑا ہی نہیں انہیں کھوڑا ہی نہیں انہیں کھوڑا ہی نہیں پیا دے دا میں نو نجاف دے والی دا حق میں تاں تین پہ دیں بہت 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 Sunshine تو میرا بھائی جو کچھ میں اُتھ میں لے وہ دل لے دماغیں چھڑکے تمہیں شیر پر نہ چانا لان داروت بارابے ملے گاتے وچھایاں یہ سویرے نماز ہم پچھے تکلے ہوا ہے یہ ایڈا ٹیم ہوئے ہیں صرف راج نام شکریف اگر آپ کے ساتھ بات کی ہے تو پناہ کروکا ہے تو وہ تھی بیشی انشاء میں اسے باستے حساب برابر میں پر وہ کارکت بات پودا ہی لگو انشاء ہون کسیدہ ہے سونے ہونے سونے جڑے کہنا آتے سب تو سونے انہاں دے چند کسیدہ پیدا ہے بنیہ جمدی ہے کل سونے ہندی پہچان حسین دا غازی ہے بنیہ جمدی ہے کل سونے ہندی ہے پہچان حسین دا غازی ہے بنیہ جمدی ہے کل سونے ہندی ہے پہچان حسین دا غازی ہے بنیہ جمدی ہے کل سونے ہندی ہے پہچان حسین دا غازی ہے جناح حسین دا غازی ہے پہچان حسین دا غازی ہے پہچان حسین دا غازی ہے ساڑھی سمجھتنی یادے میں ایو کو جا کھچانا اے غازیوں دیشانے کتو مانگتا کو جہانے اے غازیوں دیشانے کتو مانگتا کو جہانے اے دو آدم نشانے اے جے لگتا ہے اس دنیا دا سلطان حسین دل رہے ہیں سوڑیں برا بار ہور میں پوری کرنی اپ سرمیش تس نائد جو میں پڑھ رہا ہوں دیا �들 رجنہ ڈی 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 ژی ڈی اگزا میں خدا دی بسم ط buysage للوحسن انشاء دائم تاس دائم اوہ دے چی گھوز کیا کہ صحرح ایسا ہفتے تقریباً اٹھاوی تھی بطی مجلسہ پر دیں موجہ جائے ایسا ہفتے فیت کھلوکے ہیں وہ ہفتے فیت کھلوکے ہیں ایسا ہفتے ایسا ہفتے اٹھاوی تھی مجلسہ پر دیں اٹھاوی تھی میلے دھا میلے دھا میلے دھا میلے دھا کھل دے مرینہ چھتھی آمانے دا شکر کرو جتا رکھی گھڑا بھائی نال نہیں آپ پھوڑا یادہ سائی واسک سرکار علی علیہ السلام نے اپنے گھلا مکمبر نور اجنٹائی ایڈی تھڈکائی نہیں جو فکلائے جو یمن دا گورنر بنایا فرمایا میرے گھوڑے دنوں کری کی تھی اہلی رانی یہی جا تک سب حال گیا ضرورے لیکن جلدی واپس آیا کرے اہلی تیجی کبھے ان خاکتے ہتھ لیں دیں بس سات رات رکھنا دیں ہونجے یہ تاج سونے اس لکی کرنے پیچھے بجدہ ہی تا تو شہزادہ ہوں چھوڑ کے یہ تاج پہ اندرودیت پہ جناب فیزادی فرمایا بھائی کمبر بھائی کمبر بھائی کمبر بھائی کمبر بھائی کمبر لفظے کیوں آئے جیڑی کو چھکو جنابے کمبار اور فیضہ دے درمیان ہوئے شیر پردہ کمبار جا یہ سرابیو پردہ موسیقی 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 جناب امیر تو سنا چاہیے اور دیرہ لمبیتے تھے اجی طائن جھکا ہے مولا گواہ میرا قابو نہیں پی اپ ہوں گا جھکا ہے سرکھ ہے جو بھائی نال کوئی نہیں کم بھر جا یسر بھائی کیوں آیاں واپس کیوں آیاں جب پر پیاد ہے بینہ بینہ شیوہ علی دے نا لٹری آیا آہ 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 میرے مالا ایلید داتے وندید گلتے پارید یچ تھی میرے مالا ایلید گلتے پارید یچ تھی لائے ڈاڑیا پوین لائے ڈاڑیا پوین او پترا دیا ما پیوکو مل دائی چینے تے بات نظراتو ما پھوز روے دی دھی لائے ڈاڑیا پوین او پترا دیا ما پھوز روے دی دھی لائے ڈاڑیا پوین او پترا دیا ما پھوز روے دی دھی لائے ڈاڑیا پوز روے دیا ما پیوکو مل دائی چینے لائے ڈاڑیا پوز روے دی دھی لائے ڈاڑیا پوز روے دی دھی میرے پیر دے پتا ریل اکبر دے اکبر دے لائی والدہ مزدہ رہنے ماتمیوں رب جانے کیوئے جیدے کو ودھیتا تو لے حنہ حنہ کو حسین بسم اللہ رب جانے آج میں پڑھ سا بھائی زنفر آج میں پڑھ سا کیوں میں چونکہ بھائی نال ہوں دے وہ برطاشی دیں کر دا ہوندہ جوان تے سونا پتر دنیا تو ٹڑھے میں پڑھا تو بڑی احتیاط کرنے پون دی وہ وش کرویں دا آجو نال کوئی نہیں آج سونا میں پڑھ دا رب جانے پڑھ دا پتر جوان آج میں پڑھ سا تو خدا کو کیڑی گل پتہ جوان دیماؤت دا صدما دکھلاویں نہاں پیو بسم اللہ نا کرنا پتہ جوان دیماؤت دا صدما دکھلاویں نہاں پیو پڑھا جی میں جس جات پردہ پہ آم کنے پڑھنا چاہیتا ہے پتہ جوان دیماؤت دا صدما دکھلاویں نہاں جی میں جھنیر آباد میں پڑھ رہاں بسم اللہ پتہ جوان دیماؤت دا صدما دکھلاویں نہاں پڑھنا چاہیتا ہے جی میں جھنیر آباد میں پڑھنا چاہیتا ہے آکھے والوال گیء لیلا جیرا صدما دا صلی تا ویلا ہی آکھے والوال گیء لیلا کیری گل آہ 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 آہؑ میں کو کچھ نہیں دشدا بعد اکبر دیکھا تھے کہا اون لکھے دکھی آتوں آہ 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 میں کو کچھ نہیں دشدا سینڈ راضیوں بھی گرمی بان گئی دو سترہ سنو ایلی اکبر دی بھیند در سار جناب اکسیزا دی چھولیے چاہی دی اممہ آج میں نے بھیرا دی شہادت سنو تو موکے دی دھوا ہے فرمایا خیمیں اٹھونا سنسیں بھیرا دی جنگ سنسیں یا لہنا فرمایا میں حیران ہا ایلی اکبر جے بھیرا تو بعد میں اتنے دن جینی کیوں نہیں ہوں جو دل نہیں سڑا فرمایا سورا جدہ تیرا بھیرا خیمیں اور ٹرے آئی تقسا دادا سن دا ہے سن دا ہے زاکر تے زاکر گر مجمع میں دے سامنے ایک ایک لف سے پوری جمہ داری نہ تحقیق تو بعد فرمایا ایلی اکبر دے بھیرا جدہ تیرا ویر خیمیں چھو ٹرے آئی نہ بی بیا پتھرہ نال ماتھاں کی تھی تیرے بھیرا ایڈی سونی جنگ کی تھی لوگ آدین نئے تسہے تینا اکبر اے ایلی بینہ دے بھیرا موجود بیٹھے ہو لف سننے اے کدھی ہاں ڈاڈی فیضہ میں نے جو اکبر تو بعد زنگی نہیں چنگی لگ دی کدھائی میرا بھیرا میں نے یاد کرے دا صدقے صدقے فرمایا سورا کیا سنانہ حملے کر کے تھوڑی جی فرصت ملے سا کی پیتے چاہ کے مدینہ آلے پاسے موں کر کے آدھائی تانگا لہا اور نوی مجدہ بھیرا صدقے صدقے ترائے حملے کر کے واپس آیا یہ حصہ چھڑیندہ پیانا یہ بہت بڑا رازے بار وہاں آ پڑ سی تریا دفعہ پانی منگیا سی میں اٹنیک پڑ دینا راز بہت بڑے بندے پڑھوئے دن میں تھو وہ پڑھ ہندہ نہیں کیونکہ میں وہ منزل دیکھ چکا ایک دفعہ امام نے جنت نا سیب جے بھی چھو برامد کر کے دیتے فرمایا خوش بوگ ہے دوسری دفعہ فرمایا یہ میری زبان چوز لے یہی حکمنزل ہے تیسری زفر مدری دیتی یہ کئی آخری مہر ہے اتنے پڑھ سکتا اچھا امام اگے سڑا فرمایا کیا سڑا سورا تیرے بھرانا دھوک ہو رہے امام کی میں فرمایا تیسری زفر مدری دیتی چھوپ کھڑن خجوران دے جھونڈی جی تو تیرے بھرا لنگنائی نا اس رستے دے سجے ہی خجوران دا جھونڈا ہی کھبے ہی آئی تیسری زفر مدری دیتی حسین ہکو دفیو نمیر ہک منکز بن مرہ اللہار ہائی کو فیدہ لمبے نیزے آلہ یہ تیسری زفر مدری دیتی اللہ ہو اکبر ایک کتاب لفظ ہر میں لیکن میں اسے عدت مطمئنہ منکز بن مرہ یہ لمبے کا دہائی دراز کا دہی یہ دہ نیزے ہی لمبائی یہ کربلا آیا لے کے جو بندے نیزے بڑھا کے دے اندر ہے ون یحزار آدھ باغ جار دے ایک بردی جنگ بہت کے بڑا پریشان ہوئے اس جوان دے نیڑے کیوں نہیں وہیں دے اکلہ ہے تے نو لکھوں نو مارا نہ لے سارے بھجدے ودن میرے کو لنگیا تب میں اے لمبا نیزہ مرے سا عمر ابن ساد اللہ دے لانتو اس گل سون لئی اسا کہتے نو پتا نہیں اندہ دادہ علی ہے وہاں میں ترسائے انہا دے نال سامنے ہو کے لڑنا کسی دی جورت ہی نہیں یہ وڈے وڈے پہلوان نہیں مہت پہ اندہ مقابلہ نہیں کر سکے کوئی دھوکہ دے ہو تا بکھری گالے تا اے چھوکھڑے جنب فیضہ نے علی اکبر دے بھین سنائے تیرا بھیرا آندھا پہ میں انہوں لگ دے اس لئے تیری یاد انہوں ستایا ہے وہ تیرے خیالیں چاہیے جو مجھے نکڑی بھین دی کہ میں پہنے بھی دی ہوسی میں انہوں لگ دے جا ایک لئے انسام نے آکے دے اکبر تو جنگ وڈا کرے نہیں خیمے انہوں آگے لگ دے تیرے بھیرا دکھا منکس بن مرہ نے اتھے نیزہ ماریا تیرے بھیرا ادھے توجہ کی تھی حسین بن نمیل نے جگہ رہے کے نیزہ ماریا تیرے بھیرا دے سجیہاتے جو تلواتے ہنگی خبے دستار تے گھوڑے دے گل جپاہی پاکہ دے خیمے گھنوین میرا پیوز ہے ہی ہکہ ستاری ہکہ ستاری پڑھ سا اس سوگے نہیں کوئی برداشت کر سکتا اچھا ایک روایت ہو رہی پڑھے جا تو آدھے سامنے یہ اکاب گھوڑا نبی دا گھوڑا کوئی عام گھوڑا تہائی نہیں کتاب اللہ لکھ دائے اے توڑ ویڑے چال ہاویا اہلی اکبر لیکن رستد بچانیا ایک لئین نے اہلی اکبر دے گھوڑے نتیر مارے ایندہ رخ مر گیا اکبوں نازک تیز بندیا اعلان کیتا ہے گھوڑے نتیر لگ گئے اک نازک تیزیں واپس ہے عمر ابن ساتھ دوڑے شیعہ بیچے تباہ میں سنی رویٹ سنے پتہ نہیں کیسے مسلمانا جدو بندیا کہنا ہون گھوڑا خیمے نویسین ان تیر لگ گئے عمر ابن ساتھ گھوڑا بھجا کے خبردار اس گھوڑے نمارو اے محمدہ گھوڑا ہے اہلی اکبر نمارو ایدہ دادہ علیہ صدقے 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 یہ فرق ہے مسلمانی ہے مجھے مسلمان آگے جڑا شبیعہ پیمبر ان عمرے دن جڑی انہ دی سواری ہیوان انہ دی تازیم کریں دے جو میں امام دے ہاتھ نبی پاک دی چھڑی آئی نا ایک بندہ نے امام نو سلام نہیں دیتا سوڑی نو بہت ساری ایک کی طور پہا مولا فرمایا واہ عجیب دنیا جڑا اپنے دور دا محمد انہ سلام ہی نہیں یہ چیز ہاں سامنے انہو سمجھا منا چاہنے شاء اللہ تو انہو سیدھا راستہ لب پوے ہاں میں قضیل بھی نال پڑھ لینا مسحہ بھی پڑھ لینا میرا کام میں پہنچا ہنا سیدہ میری جوٹی ہے اچھا کتاب دنائیں مدینہ سے مدینہ تا اتھو پر دا پیاں اے اتھو گھوڑے خیمے دے قریب دوکھوے تے کوفی ہیں شامین سنٹھے کپے گھوڑے نال آرہا ہیں کانٹ دی چھینے شداد دی کالی پوشٹ چھتنیا کلوارا ماریہ نے کتاب اللہ لکھدہ بچو ٹکڑے ڈھنے لگے پوشٹ 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 جہ دردی میں اے ریویت پڑی ہے نا ہون میں آدھاں کے جڑے زنجیر پوشٹ چلے ٹھیک ٹھیک ٹکڑے ہی نالی ٹھیک ٹھیک اے لیک بہت 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 ہاتھ چھکڑ لگ گئے علی اکبر آدھ بابا میں زہمدہ بھیا امام جھن پہ فرمایا اکبر میں میاں دہ بھیا کچھ میرے گلو نہیں پڑیا جا دیا چھوڑ دیتی ہیں سین جعفر زمان لکھے پتر نو تڑکدہ بے کے امام اٹھیں تے وقت جھنیں تے وقت جھنیں تے وقت جھنیں سائلک دین وقت امام جدہ علی اکبر پیوڈ ٹردہ نٹھائے بھاوے کیاڈا زخمی سچے کنوات بدلی سجاد ودا گد بابا انہیں ڈوڑے پتر مروے سیا اور ایسا چھوڑیا اور ایسا چھوڑیا علی اکبر دے دو بے حق سینے کے ہاں انہیں زخمی تڑ دیں انہیں ان لکھے کہ کدیس سے یا رکھ سارا زمین چنگی ہے کدی خبا کہ جوان ایڈیا رکھا 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 میں کتابت پڑے جو زمین تلی کے بن دے رہے اچھا اے منظر بیوڈیٹا ہے میرا بھائی آگا پتستہ میں نوکے کی دیارے میں در نہیں آنڈی جدو اپری موت پہلے میرے پتر نے سرسدہ میں میں نوہانا جوانا ہی لاکر انہیں میں اکھا روندہ کیا فرمایا لگ دا موک گئی امام پتہ دا سر مٹی تو جاکا جھولیے چیرے تو دور صاف کا قدر اکبار بڑھلے پیودا چھلا علی اکبر کب بات چھاکی دران جدے چھت سجامت سے جلے بابا میرے اسلام سیادت اکبر آج پتہ لگا واقعی میں غریبا کیوں بابا فرمایا اگر جدائی سلام کریا دوے ہاتھ مدھت لے ناو آج ہی گھت کیوں لائی بابا دوے ہاتھ لے اوچھے چھپائی پیا انشاءاللہ بڑھنا بیو نہ دیکھے حلی اکبر دی شہادت میں پتہ ہے میں رک رک پہ پڑھ دا تو ان مارنا تھا نہیں میں بھی یو کھا پڑھ دا بابا دوے ہاتھ لے اوچھا چھپائی پیا انشاءاللہ بڑھنا بیو نہ دیکھے زیادت میں ہاتھ اچھا بھائی ماما میں نوڑزا جائم پر چھپائی ماری ایک کدھی نہیں بابا دہ دی کا سمیں جان کہ چھوڑی دیں کیوں اکبر بابا ہوتوادہ سبہ دیکھنا چانگ یہ دیکھ سیں میں ہوسین دع سبہ امام نے فورا آسٹین اے پتر در سجی پاک سے دو ایزام زمین دیٹھے یہ ہے سامنے پتر تو پتر ہی آم نہیں علی اکبار اندے جگرے چھینے را سیدہ دا حق چاہ یہ غلط ظہور کئی کو لنے ہی سنیں نہ سنیوں سے میں ہی پردہ کیونکہ میں نے ریکلا ذاکرہ علی اکبار دا کوئی نیزہ دھیر باہر کوئی نہیں صرف اتنا ایک باہر آگرہ باقی اندر آئی اس دے بے چیز تھوڑا لوہا تھوڑی لگڑی لگڑی نہ کر دیتی او جڑا دستہ ہی نہ کر دیتا ہی امام نے ان ہاتھ پایا ہوشی کچھ اتایا ہوشی پھر اے پاک کے ہاتھیں ہاتھیں ان رلا امام نے پچھیں نوہ لائے ان مروتے بھویں بچوں میں کیا کرا پنات میں بانیاں دا حکمیں جنیر آباد ہلے پچھیں نئی کہنا دھل گئی ہے پیوں دین آریت اگلا گھر بابا میں نئی زمین حل دی ہے سیدہ دے زمین نئی جہان حل گئی ہے بابا اے پچھیں نئی نکل دی سیدہ دے کیوں نئی نکل دی ہلی اگمرا دے بابا نیزے جترہ اے موہر بابا اے موڑی آج اے موڑی آج جو مڑی ہوئی ہیں ہلی موڑی اے مکھن نے کیا کرتا ہے ہلی موڑی آج میں خس کیا کرتا ہے ڈاڑی جم کے آدھے نا آج کوئی تیرا ہی اکبار ہوئے ایک عالم دین میرے پچھے بیتے رکھے انہا ساتھ مات کرو کیا مشتاق شاہ ایک گھوری روایت میں پڑیئے جو زانو دو میں رکھے رکھے تاں پرچھی نکلیئے ہی کنال نہیں نکلی میں اکردواری طرف پرساں نالائے کے پرساں عالم دین دنالے سے انہا منوا کی میں پوچھا ایک برچی کا درد دردیب کیوئے دو میں زانو کیوئے ہیں انہا فرمایا پتر دے جگرچ نیدا نیدے دے ایک سجیو زانو رکھے ایک کپیوں ہاتھ رکھے زانو رکھے ناد علی پر پرچھی اچھانپا کیا دن اللہ ہو اکبر جنی رواد لوگ کلی برچی تینی کائشہ ہو بہر آئیے نبی پرکار کے طور پر آدھن اللہ تو جان حسین جانے مالک شاڑی نوکری قبول فرما بانیان دی محنت قبول فرما میرا رحمان دی رحم اللہ بانیان دی گھرہ دی رحمتا نزول فرما سادہ پڑے آزاد آرہ سنیا قبول فرما بیمار و نشیفہ دے بے اولادن اولاد بے رسکنو اندہ سواب احسان دی والدین درون پہنچے مالک انہ دے ترجات بلاند فرما جنت پر انہ دکتا فرما سب دین ایک مراد پرولی اللہم سلے اللہم محضر سامین باوی